دوستو اس بات میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ جب کوئی ریالیٹی شو شروع ہوتا ہے تو شو کے فینز کانٹیسٹنٹس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں اسپیشلی ان کے ریال لائف کے بارے میں کہ کون سنگل ہے اور کون کس کو ڈیٹ کر رہا ہے یا پھر کون ہے میرٹ ہیلو دوستو آج ہم آپ کو سب سے پاپولر شو خطروں کے خلاڑی سیزن ٹویل کے سب ہی کانٹیسٹنٹس کے ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے آپ سے یہ رکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب کی چہیتی شیوانگی جوشی کی شیوانگی کو سب یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل سے جانتے ہیں اور ہمیشہ خبریں یہ رہی ہیں کہ ستائیس ورش شیوانگی اسی شو کے اپنے کوئی سٹار محسن خان کو ڈیٹ کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ شیوانگی کے کچھ انٹریوز سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ فیصل شیخ کو بھی کافی پسند کر رہی ہے اور خطروں کی خلاڑی کے شوٹ میں جانے سے پہلے شیوانگی اور فیصل نے میوزک الیبم کے لیے شوٹ کیا تھا اور تب ہی سے دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے اور شیوانگی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ شاید دوستی سے اوپر جا سکتا ہے پر اس کے لیے ہم سب کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے فیصل کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک انٹرنیٹ سیلیبرٹی ہیں اور ان کے سبھی فینس کو ان کے ویڈیوز دے کر لگتا ہے کہ وہ اور جنت زبیر ایک ساتھ ہیں ریلیشنشپ میں آپ کو بتا دیں کہ جنت بھی اسی سال خطروں کے خلاڑی کا حصہ بننے جا رہی ہیں پر یہ بات تو ماننی پڑے گی فیصل اور جنت کی آل ٹائم کیمسٹری تو کمال کی ہے لیکن فیصل اور جنت کے ایکارڈنگ وہ دونوں بس ایک اچھے دوست ہیں اور اب فیصل کی جوڑی شیوانگی کے ساتھ بنتی ہے یا جنت کے ساتھ وہ تو شو دیکھ کر ہی پتا چلے گا باس لیڈی روبینہ دلیک کے بارے میں کون نہیں جانتا روبینہ کی شادی 2018 میں ایکٹر ابھی نو شکلا سے ہو گئی تھی جو خطروں کے خلاڑی سیزن 11 میں بھی ہمیں سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس کے علاوہ اس جوڑی کو بگ باس میں بھی ساتھ دیکھا گیا تھا روبینہ کے علاوہ اس شو میں ایک اور شادی شدہ شخص ہے اور اس کا نام ہے مہت ملک مہت نے 2010 میں ایکٹر عدیتی سے شادی کر لی تھی اور اپرل 2021 میں دونوں کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا اس سال خطروں کے خلاڑی میں ایک نہیں دو دو ڈانسر اور کوریوگرافر حصہ لینے جا رہے ہیں سب سے پہلے نام آتا ہے ان کا جن کی نجانے کتنی لڑکیاں دیوانی ہیں تشار کالیا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ تشار کی ابھی حالی میں مہے 2022 میں اپنی گرل فنڈ اور فیمنا مس انڈیا 2017 کی فائنالسٹ تریوینی برمن سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور دونوں خطروں کے خلاڑی کے شوٹ کے بعد جلدی شادی کے بندھن میں بننے کا پلان بنا رہے ہیں اس سال کے دوسرے کوریوگرافر ہیں بگ باس 15 سے اپنا نام بنانے والے نشاند بھٹ نشاند کے پسنل لائف کی بات کریں تو وہ 2014 میں روزی نام کی لڑکی کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن ان دونوں کے بریک اپ کے بعد نشاند کی کسی کے بھی ہونے کے ساتھ کوئی خبر سامنے نہیں آئی اور وے فلال سنگل ہیں اس سال بگ باس 15 سے نشاند کے علاوہ دو اور سیلیبرٹی آ رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نشاند کے بیسٹ فرنڈ پرتیق سہج پال کی پرتیق اپنی ایکس گرل فرنڈ پویتر پنیا کے ساتھ ریلیشنشپ کے کارن کافی چرچہ میں رہے تھے دونوں دو سال ساتھ تھے لیکن پھر دونوں کے گرم مجاز کوئی وجہ سے ان کا بریک اپ ہو گیا پویتر پنیا کے ساتھ بریک اپ کے بارے میں بات کریں تو پرتیق کا کہنا تھا کہ دونوں کا رشتہ ٹاکسک ہو گیا تھا وہیں دوسری اور پویتر پنیا کہتی ہیں کہ پرتیق ان سے عمر میں بہت چھوٹے تھے اور ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے پھر انہیں بریک اپ کرنا ہی ٹھیک لگا پرتیق کے بگ باس میں آنے کے بعد بہت لڑکے ان کی فین بن گئیں اور ان میں کافی سیلیبرٹیز بھی تھیں اور ایسی ایک سیلیبرٹی ہے نکی تانبولی نکی کو پرتیق بہت پسند ہے اور دونوں شو خطرہ خطرہ میں بھی کافی فلرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان دونوں کے رشتے کا کوئی فیوچر ہے پرتنر کی بات کریں تو وہ بگ باس پندرہ میں اپنے اور کو کانٹسٹنٹ لشان سیگل کے بیچ کی رشتے کے بارے میں بات کرتے نظر آئے تھے لیکن فلال وہ سنگل ہیں اس سال خطروں کے خلاڑی میں کافی ٹی وی ایکٹرس نظر آنے والے ہیں کم کم بھاگیا سے گھر گھر میں پہچانی جانے والی شریتی جھا بھی اس سال خطروں سے کھیلتے دکھیں گی 36 سال کی شریتی کبھی بھی اپنی ریلیشنشپ کو لے کر میڈیا میں اپن لی بات نہیں کرتی لیکن رومرز کی معنی تو وہ دس سال پہلے ٹی وی ایکٹر ہرشت چوپڑا کو ڈیٹ کر رہی تھی لیکن بات زیادہ آگے نہیں بڑھی اس کے بعد پچھلے کچھ شالوں سے شریتی اور کنال کرن کپور کی ایک ساتھ ہونے کی خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں بیچ بیچ میں تو ایسی بھی نیوز آئی تھی کہ دونوں نے چپ چاپ شادی کر لی ہے لیکن اس خبر کے بعد جب شریتی سے اس بارے میں دوہزر یارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور خود کو سنگل بتایا وہیں دوسری اور کنال نے اپنے اور شریتی کی رشتے کو جسٹ گوڈ فرینڈ کا ٹیک دے دیا اگلی ٹی وی ایکٹرس انیری ویجینی کے بارے میں بات کریں تو ایسے رومرز ہیں کہ وہ ایکٹر ہرش راجبوت کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر دونوں کافی فوٹوز ساتھ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں لیکن انیری اور ہرش کی طرف سے ابھی تک اس بات کی کوئی پوچھتی نہیں ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں ریالیٹی شو ایس آف اسپیس سے پاپلر ہونے والی چیتنا پانڈے کی اور خبروں کے معنی تو وہ اپنے لانگ ٹیم بوائی فرینڈ اور ایکٹر رسلان ممتاز کے ساتھ ہیں اور دونوں ساتھ میں بہت کیوٹ دیکھتے ہیں اس سال کے اگلی خلاڑی کنیکا مان کے ریلیشنشپ کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ میڈیا اکارڈنگ کنیکا اپنے سیریل گودن تم سے نہ ہو پائے گا کہ کوئی سٹار نشاند ملکانی کے ساتھ ہیں اور دونوں کافی ٹائم سے ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن پبلک میں دونوں میں سے کسی نے بھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا اگلی خلاڑی ہے ایکٹرس اور موڈل ایرکا پیکرڈ ایرکا تیتیس سال کی ہے اور شکتی کپور کے بیٹے سیدان کپور کو ڈیٹ کر چکی ہے دونوں اپنے ریلیشنشپ کے بارے میں کافی سیریس تھے اور دو سال تک ایک ساتھ بھی رہے لیکن کچھ سال پہلے ہی دونوں کا بریک اپ ہو گیا اور اس کے بعد خبریں یہ ہیں کہ ایرکا ڈرمر شادل مہتا کے ساتھ ہیں لیکن ایڈ پریزنٹ ان کے ریلیشنشپ اسٹیٹس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس سال خطروں کی خلاڑی میں سٹینڈپ کومیڈین منور فاروقی بھی حصہ لے رہے تھے اور لانچ پارٹی میں بھی نظر آئے تھے لیکن کسی بھی خلاڑی کے سوشل میڈیا پر اور آفیشل ٹریلر میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی کام آ گیا ہے اور وہ ایز ای وائلڈ کارڈ انٹری جلدی شو میں ہمیں دکھیں گے منور کی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں تو وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن فلال ان کا ڈیواز کیس کوٹ میں چل رہا ہے اور ایڈ پریزنٹ وہ سوشل میڈیا انفلینسر نازلہ کو پچھلے آٹھ نو مہینے سے ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے پچھلے شو لاک اپ میں ان کے اور انجلی اروڑا کی جوڑی بھی سب کو کافی پسند آئی تھی تو دوستے یہ تھے ہمارے فیوریٹ شو خطروں کے خلاڑی سیزن ٹویلو میں آنے والے سبھی سیلیبرٹیز کے پسند لائف کی جانکاری آپ اس کے علاوہ ان کے بارے میں اور کیا جانا چاہتے ہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم جلدی آپ کو اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں دھنے واد